السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلوریس اسلام چینل بسم اللہ حرمان الرحیم غربت کا خاتمہ کر کے پاکستان کو ایک بہترین اور ترقی آفتہ ملک کیسے بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلی خامی جس نے ہمیں ترقی آفتہ قوموں کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رکھا ہے وہ ہے نظام سسٹم بدقسمتی سے ہمارے حکمران اتنے سالوں میں اس ملک کو کوئی مربوط نظام نہیں دے سکے نہ تعلیم کی شعبے میں نہ معیشت اور نہ معاشرت میں نتیجتاً آج بھی ہم ایک نو آموز اور ترقی پذیر قوم کی طرح مختلف قسم کے تجربات سے ہی گزر رہے ہیں ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے نمبر ایک قوموں کی اروج و زوال کی کہانی میں تعلیم کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے جس قوم نے اس میدان میں اروج حاصل کیا باقی دنیا اس کے آگے سرنگون ہوتی چلی گئی بدقسمتی سے پاکستان کا نظام تعلیم انتہائی ناکس ہے آج تک پورے ملک کے لیے یکسہ نظام تعلیم اطارف نہیں کروایا گیا کورنمنٹ سکولوں کی صورتحال ناقابل بیان ہے اور پرائیوٹ سکول عام طبقہ کی پہنچ سے باہر ہیں اگر نظام تعلیم میں یہ تفریق ہوگی تو ترقی کیوں کا ممکن ہوگی تعلیم ملکی ڈھانچے میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی ہوگی کہ تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے اور ایسا مربوط نظام لائے جائے جو پوری دنیا کے لیے یقسہ ہو اور جس تک عام آدمی کی رسائی بھی ممکن ہو تعلیم کو سستہ بنایا جائے جس طرح ہر شہری کی رسائی اس تک ممکن ہو دو ہماری بیشتر یونیورسٹیز میں سائنس اور انجینئرنگ سے متعلق مضامین صرف کتابوں کے حد تک پڑھائی جاتے ہیں طالب علموں کو عملی مشکے نہیں کروائی جاتی جبکہ کوئی بھی سائنسی یا تجرباتی علم اس وقت تک محصر نہیں ہو سکتا جب تک اس کو عملی طور پر نہ اپنایا جائے کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے عمل کے بغیر علم کسی کام کا نہیں تین اس کی علاوہ پاکستان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کو بھی فروغ دینا چاہیے ہر شعبہ چاہے سائنسی ہو یا سماجی لسانی ہو یا عدبی اس کی تحقیق کو زمینی حقائق کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کی مقصدیت کے اعتبار سے اس کو بہتر بنایا جائے نمبر چار پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو قدرتی وسائل اور مدنیات کی دولت سے مالا مال ہیں پاکستان میں بیق وقت سہرہ سمندر پہاڑ اور دریا موجود ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود پاکستان دوسرے ممالک سے کرزے اٹھانے پر مجبور ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارے حکمران طبقہ کا وہ غیر سنجیدہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ملک آج خسارے کا شکار ہے کسی بھی حکمران نے آ کر اس طرف خصوصی توجہ نہیں دی سوبہ بلوچستان ہو شمالی علاقہ جات یا تھر چولستان مدنی وسائل کے خزانوں سے مالا مال ہیں اگر ان مدنی وسائل کو نکالا جائے اور ان کو بروے کار لائے جائے تو ملکی معیشت کو مستقم بنایا جا سکتا ہے نمبر پانچ بجلی کی پیداوار میں اضافہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ترقی کی دور میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کو جدت سے ہمہنگ کیا جائے ایک زمانہ تھا جب سب کام ہاتھوں سے کیا جاتے تھے بجلی کا استعمال اتنا عام نہیں تھا آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اسی لیے بجلی کے استعمال میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے مگر ساتھ ہی ملک بجلی کی پیداوار میں کمی کا شکار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ملک آج بہت سے مسائل کا شکار ہے افسوس تو اس بات پر ہے کہ پچھلے دس سالوں میں اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی سیریس قدم نہیں اٹھایا گیا جبکہ جون جون آبادی میں اضافہ ہوا اور نئی سنتیں اور کرخانے لگائے گئے تو ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار میں بھی بڑھانے چاہیے تھی جس کے لیے چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر ہر صوبے میں اشد ضروری تھی جس کی وجہ سے آج ملکی معیشت کا پیہ بہت سستی سے چل رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ تیل اور گیس پر انحصار کرنے کی بجائے کوئیلے اور پانی سے سستی بجلی بنائے اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں کیونکہ ڈیموں کے ذریعے دریا جھیل اور ندی کا پانی استعمال کر کے بہت سانی سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور جس سے عوام کو بھی فائدہ ملے گا اور کاروبار کا پیہ بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم یعنی شمسی توانائی کے ذریعے بجلی بنانے اور پن بجلی یعنی قدرتی ہوا کے ذریعے بجلی بنانے کے منصوبوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے نمبر چھے پاکستان کی ترقی کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ وہ کرزیں ہیں جن میں ہمارا بال بال جکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں سے نجات دلائی جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں افراد زر میں اضافہ کیا جائے اور ملکی معیشت کو مضبوط کیا جائے اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ملکی درامدات میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے چھوٹی اور دیگر سنتوں کو فروح دیا جائے تو نہ صرف معیشت مضبوط ہوگی بلکہ بے روزگار اور غریب ناداروں کو بھی کام میسر آسکے گا اور عالمی منڈی میں ہماری مصنوعات کو بھی فروغ ملے گا نمبر ساتھ ہمارے ملک کی تباہی کا ایک اور بنیادی مسئلہ غربت اور بے روزگاری ہے غریب عوام غربت سے تنگ آ کر اپنے ہی ملک کے لیے انتشار پھیلانے والوں کا علاقار بنتے جا رہے ہیں کیونکہ پیٹ کی بھوک وہ بلا ہے جو انسان سے ہر کام بھی کروا لیتی ہے چنانچہ ضروری ہے کہ غربت اور بے روزگاری جیسے سنگین مسئلے پر غور کیا جائے اور اس کو ختم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھایا جائیں نئے چھوٹے بڑے منصوبے شروع کیا جائیں نئے کارخانے اور فیکٹریان لگائی جائیں اور روزگار میں اضافہ کیا جائے جس کی وجہ سے بڑا لکھا نوجوان تب کا مایوسی کا شکار ہو کر غلط راستوں کا انتخاب نہ کرے اور دہشتگرد تنظیموں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے اور جب ملک دہشتگرد تنظیموں سے محفوظ رہے گا تو امن و سکون ہوگا لوگوں کی جان و مال کو تحفظ حاصل ہوگا تو بیرونی ملک میں مقیم پاکستانی بھی اپنا سرمایہ ملک میں بلا خوف و خطر لگا سکیں گے اور ملک خوشان ہوگا نمبر آٹھ جس ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہو اور انصاف کا بول بالا ہو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی اور جہاں کوئی قانون نہ ہو وہاں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے اور ملک افراد تو تفرید کا شکار ہو جاتا ہے اور تباہی کی دہانے پر آکھڑا ہوتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ملکی قوانین کا احترام کیا جائے اور اس کو لازمی بنائے جائے اس حصے میں کسی امیر وزیر کی قید نہ ہو ہر چھوٹے بڑے اور حاکم اور خادم پر لازم ہو کہ وہ قانون کا احترام کرے اور اگر کوئی قانون توڑے تو بلا تخصیص اور امتیاز اس کو سزا بھکتنی پڑے تو ملک سے بادثانی بہت سی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سب سے اہم قدم یہ ضروری ہے کہ ملک کے تمام اہم اداروں کو ازادی اور خودمتاری حاصل ہو تاکہ وہ بنا کسی دباؤ کے درست فیصلے کر سکیں جیسا کہ تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا چلا آ رہا ہے نمبر نو ملک کی معیشت کے پئیے کو چلانے کے لئے ٹیکسوں کی وصولی کا شفاف نظام قائم کرنا بہت ضروری ہے مگر صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو اتنا ہی وہ بڑا ٹیکس چور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ملک بے شمار مسائل کا شکار ہے دوسری اہم وجہ کرپت اناثر ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر نہ صرف کھایا ہے کمزور کر دیا ہے ان اناثر کو پکڑنے کے لئے ضروری ہے کہ احترساب کا شفاف نظام بنایا جائے اور ہر شخص پوری امانداری کے ساتھ اس سلسلے میں کام کرے ذاتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر چور اور کرپت اناثر کو اگر سزا ملے گی تب ہی دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں گے اور ملک ترقی گیرا پر گامزن ہوگا نمبر دس کوئی بھی قوم ایک اکائی کی طرح ہوتی ہے چنانچہ ایسے مضبوط اور منظم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے اور ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرے آج معاشرے میں تہذیب اور اخلاق ناپید چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں برداشت کی کمی ہے کوئی کسی اور کی رائے کی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا حق مارنا معمولی بات بن کر رہ گئی ہے جب تک ہم سب اپنی اپنی جگہ خود کو درست نہیں کریں گے اور دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ نہیں دے گے تب تک یہ معاشرہ نہیں ستر سکے گا ہر شخص کو اپنا کام پوری امانداری سے کرنا ہوگا ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی تب ہی ملک میں اتحاد اور یقانگت فروغ پا سکے گی نمبر گیارہ ہمارے ملک کا ایک اور اہم اور سنگین مسئلہ انتخابات کا غیر شفاف نظام ہے جس کی وجہ سے ملک کئی مسائل سے دوچار ہے ہر بار الیکشن کے بعد جیتنے والے خوش اور ہارنے والے دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ الیکشن کے موجودہ نظام پر کسی کو اعتبار نہیں ہے جبکہ دوسرے موالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں ہارنے والے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر آنے والے حکومت کی راہ میں کوئی روڑے نہیں اٹکاتے مگر افسوس ہمارے ملک میں آئے دن کے دھرنوں ہڑتالوں اور مارچوں نے ملکی نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے لہٰذا سب سے اہم ضروری بات یہی ہے کہ انتخابات کے لیے ایک واضح اور شفاف کمپیٹرائز نظام متعارف کروایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس جھگڑے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے اور کوئی کسی پر کسی قسم کا ازام لگا نہ سکے نمبر بارہ ہمارا ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک اس خوبصورتی کو مزید نکھارنے کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی جس کی وجہ سے ملک میں سیاحت کو بھی خاطر خواہ فروغ حاصل نہیں ہوا شمالی لکجات اور بعض پہاڑی علاقے ایسے بھی ہیں جو ساری دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہیں اور اس کی اہم وجہ و دشوار کن راستے ہیں جس کے ذریعے ان جگہوں تک رسائی ممکن نہیں اگر ہماری حکومتیں اس طرف بھی تھوڑی توجہ دیتی ہیں اور راستوں کو ہموار اور کشادہ بنانے میں کچھ پیسہ خرچ کرتی ہیں تو آج ملک میں سیاحت کو بہت فروغ حاصل ہوتا ہے جس کا فائدہ بلا شباہ ہمیں ہی ملنا تھا چنانچہ ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدام اٹھائے اور وہ علاقے جو اپنی خوبصورتی میں پوری دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتے ان تک لوگوں کی رسائی ممکن بنائے نمبر تیرہ پاکستان میں اچھے اور ذہین افراد کی کمی نہیں ہے دھوننے نکلیں تو ایسا ایسا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی مگر کمی ہے تو اس بات کی ذہین اور اچھے دماغ رکھنے والے لوگوں کو کوئی آگے آنے نہیں دیتا یا پھر مثال کی کمی کی وجہ سے ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں چنانچہ ملک کے تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے ملکی ادارے وہاں بلا تخصیص اور بلا امتیاز ایسے تعلیم علموں اور لوگوں کو آگے آنے اور بڑھنے کے مواقع فرام کرنے چاہیے جو آگے چل کر ملک کے لیے سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنی ذہانت سے ملک کو نفع بچا سکتے ہیں نمبر چودہ اور آخری پوائنٹ اگر آج ہم اپنے دین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو اپناتے تو بلا شبہ بہت سے مسائل سے بچ جاتے ہیں مگر افسوس کہ ہم نے اپنے دین کو پسے پشٹ ڈال دیا ہے اسی لئے دباہی کا شکار ہے اگر آج بھی ہم ان سنہری رسولوں کو اپنا لیں تو کچھ شک نہیں کہ ہم دنیا کی سب سے مضبوط قوم بن کر ابر سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک حاصل تو دین کے نام پر کیا گیا ہم کھانے ایک دوسرے کی جان و مال چھیننے ناحق قتل کرنے اور سوٹ کھانے سے بنا کرتا ہے جبکہ آج ہم بحثیت مسلمان سب سے زیادہ انہی برائیوں میں امتلا ہیں جب تک ہم ان سب برائیوں سے خود کو الفرادی طور پر نہیں بچائیں گے اجتماعی طور پر کچھ نہیں کر پائیں گے اسی لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیں اسی میں سرہ سر ہماری بھلائی پرشیدہ ہے ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلیس ضرور ہٹ کیا کریں